بسم اللہ الرحمن الرحیم نمک اچھے ساپ دھوکے بوائل کر لیا ہے تو اب ہم ان کو پیس لیں گے آپ چاہیں تو ان کو قدو کش بھی کر سکتے ہیں تو ان کو ہم اچھے سے بارک پیس لیتے ہیں یہ آلو جو ہیں ان کو آپ نے تھوڑا سہارڈ رکھنے بہت ہے یہ آلو جو ہیں وہ میں نے سارے بارک پیس لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے نمک میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون آپ جو ہے اس کو اپنے ٹیسٹ کے مطابق پیس لے سکتے ہیں کامجہ زیادہ کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی اس میں جائے گا کان فلور فور ٹو فائیو ٹیبل سپون پالی میرچ پی سویو من ٹی سپون اب ڈالیں گے اس میں دھنیا پاودر ون ٹی سپون سابت زیرہ ون ٹی سپون اور ہرا دھنیا بارک کٹا ہوا فور ٹی سپون ان تمام چیزوں کو اب ہم نے اچھے سے مکس کر لینا اور اس کو ایک ڈو کی شکل میں بنا لینا تمام چیزوں کو میں نے اچھے سے مکس کر کے ایک ڈو کی شکل میں رکھ دی ہے اب ہم کرتے ہیں اس کا نیکس ٹیپ ڈو جو ہے میں نے اب ادھر رکھ دی ہے شیٹ پہ پھیلا دی ہے اب ہم اس کو لیں گے ایک ایک پارٹ لے گی اس کا اور اس کو ایسے ہم نے لمبہ لمبہ رول کرنا ہے یہ دیکھیں کہ اس کو میں نے تقریباً ایکوال جو ہے وہ ایسے لمبہ رول کر لی ہے اب ہم اس کو چھوری کی مدد سے تقریباً ایکوال جو ہے وہ پارٹ کٹ لیں گے یہ دیکھیں کہ میں نے تقریباً یہ سارے جو نگٹس ہیں وہ ریڈی کر لی ہیں یہ آپ دیکھیں کہ اتنے اچھے یہ ہاف کے جی میں ہمارے اچھے خاصے جو ہیں اور بہت سستی فرائس میں اتنے نگٹس ریڈی ہو جاتے ہیں تو اب ہم ان کو کرتے ہیں فرائے کڑھائی میں میں نے آئل ڈالتی ہے اور اب ہم اس میں ڈالیں گے یہ نگٹس اور ان کا خیال رکھنے کہ آئل جو ہو وہ زیادہ گرم نہیں ہو ہم نے میڈیم گرم میں آئل میں یہ ڈالنے یہ دیکھیں کہ ماشاءاللہ سے بہت اچھا گولڈن کلر آ چک ہے اب ہم ان کو نکالتے ہیں اور اس طرح ہم بارے باری جو ہے وہ سارے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں کہ اتنے پیارے یہ اور کرسپی سے بنے آئے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسپی چکن بارٹس کہنے چکن نگٹس کہنے اور اس سے سستی میں کہتی ہوں کوئی ریسپی شاید ہو ہی نہیں سکتی ہاف کے جی ہم نے لیے تھے آلو اور اس میں اتنے زیادہ ماشاءاللہ سے یہ پوٹیٹو بائٹس بنی ہیں تو آپ ہی ضرور ٹرائے کیجئے گا تو انشاءاللہ اب ملاقات ہوگی نیکس ٹائم کسی اور اچھی سی ریسپی کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ